دوستو اگر آپ بھی گوتم گمبھیر اور سورے کمار یادو کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کچھے گا دوستو سج میں سورے کمار یادو جیسا مہان کپتان اور کھلاڑی کوئی نہیں ہے جی ہاں پہلے اپنی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو لنکا کے خلاف جتایا میچ پھر گوتم گمبھیر کے چھرڑوں میں جھک کر ان کا شروعات لیتی ہوئے جو کیا یہ نظارہ دیکھ کر پورا کرکٹ جگہ تو نے سلام کرنے لگا تو آخر کیوں اچانک گوتم گمبھیر کے چھوئے سورے کمار یادو نے بھیر یہ نظارہ دیکھ کر کیسا تھا خود گوتم گمبھیر کا ریاکشن کیسے گروہ اور شرش کے پرمپرہ کا پالن کرتی ہوئے سورے کمار یادو جھک گئے گمبھیر کے چھرڑوں میں ان دونوں کی بیچ ہوئے اس خوبصورت لمحے کی پوری ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گوتم گمبھیر اور سورے کمار یادو میں کون سب سے ماہان کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور شرلنکہ کی بیچ پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ پلے کے لی کرکٹ انٹرنیشنل اسٹیٹیم میں کھیلا گیا اور اس مقابلے میں بھارتی ٹیم گوتم گمبھیر کی کوچنگ اور سورے کمار یادو کی کپتانی میں میدان پر اتری کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کیا کارنامہ کرنے والی ہیں ٹوس شرلنکہ نے جیتا لیکن پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کا موقع ملا اور اس مقابلے میں یشتاسوی جیسوال سورے کمار یادو اور رشب پنت کی توفانی بلے بازی کی وجہ سے ٹیم انڈیا نے شرلنکہ کے سامنے بیس اوبر میں اپنے سات ویکٹ کھو کر دو سو تیرہ رنوں کا کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکش کھڑا کر دیا ہر کسی کو لگنے لگا کہ بھارتی ٹیم یہ مقابلہ بڑے ہی آسانی سے جیت چاہے گی لیکن جب اس لکش کا پیچھا کرنے اتری شرلنکہ کی ٹیم تو میدان پر شمتکار دیکھنا شروع ہو گیا پہلے نے شنکہ اور کشل منڈیس نے مل کر بھارتی گیند بازوں کی جم کر کٹائی کر دی لیکن اس کے بعد اور شدیب سنگھ نے میچ میں واپسی کر آئی مگر نے شنکہ اپنے انداز میں کھیلتی رہے ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم کے ہاتھ سے یہ میچ فسل رہا ہے شرلنکہ میچ میں پوری طریقے سے ہاوے دکھ رہی تھے لیکن طبیعہ کشید بٹیل نے آگر ایسا شمتکار کیا کہ میچ پھولٹ گیا ایک ہی اوبر میں دو بیکٹ لے لیے اس کے بعد روی بشنوئی اور ریان پراغ نے بھی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے شرلنکہ کی ٹیم انیس دس ملو دو اوبر میں ایک سو ستر رنوں پر آل اوٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو بڑے ہی آسانی سے تیتالیس رنوں سے اپنے نام کر لی اس کے بعد ٹیم انڈیا کی جیت کب ڈم کب اور ایک رکیٹ جگت میں بچنے لگا تھا ہر طرف تعریفیں ہونے لگی لیکن آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کے جیتنے سے زیادہ چرچہ ایک ایسے لمحے کی ہوئی جس نے تو ہر کسی کو حیران کر دیا جی ہاں جب سوری کمار یادو کو من آف دے میچ کا آوٹ دیا گیا اس کے بعد گوتم گمبھیر انہیں بدھائی دینے کے لیے گئے اس درمیان ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تو کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا جی ہاں گوتم گمبھیر سوری کمار یادو کو بدھائی دینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تب ہی سوری کمار یادو انہیں دیکھ کر ترنت ان کے پاس پہنچے اور جاتے ہی بیدہ کچھ سوچے سمجھے گمبھیر کے بیرچ ہو کر ان کا عشرواد لینے لگتے ہیں یہ نظارہ دیکھ کر خود گوتم گمبھیر بھی حیران ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ترنت گوتم گمبھیر سوری کمار یادو کا کندھا پکڑ کر انہیں اٹھاتے ہیں اور دل سے گلے لگا کر پیچھ تھپ تھپاتے نظر آتے ہیں انہیں بدھائی دیتے ہیں اور پھر یہ دونوں کافی وقت تک میدان پر ایک دوسرے سے بات شرط کرتے ہیں گوتم گمبھیر انہیں کچھ نئی نئی ٹپس بھی دے رہے تھے لیکن تب تک ان دونوں کے بیچ ہوئے اس خوبصورت لمحے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل ہو گئی اور ہر کوئی سے کافی پسند بھی کر رہا ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو اور روہت شرما میں کون سب سے خطرنا کھلانی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور کرکٹ سے جوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو